بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر فاروق اور آپ کو بتائیں گے کہ جانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب اور اس کے ساتھ زرداری صاحب ایک نئی پارٹی کی بنیاد رکھنے رکھے ہیں وہ کیسے اور دوسری بات آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب میں آٹا ناپید ہو گیا ہے اور شباشی صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیج کر عوام کو آٹا رے کے دوں گا تو ان کے کپڑے بیجنے کی باری آ گئی ہے سب سے پہلے میں آپ کو خبر دوں گا کہ علیم خان صاحب جانگیر ترین صاحب اور چودی سرور صاحب کو زرداری صاحب نے تیاری کروا دیا ہے کہ آپ ایک نئی پارٹی کا اعلان کریں اور اس کو علیدہ طریقے سے ریجسٹر کروا کے اور ایک نئے نشان کے ساتھ آپ الیکشن لڑیں یہ زرداری صاحب کو ٹاسک دے دیا گیا تھا اور زرداری صاحب نے یہ ٹاسک دے دیا ان لوگوں کو اب یہ کرنے کیا لگیں جتنے ناراض عراقین نون لگ پیپس پارٹی اور خاص صور پر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان سب کو اکٹھا کریں گے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک نئی پارٹی کا وجود ہونے لگا ہے کہ پنجاب سے پی ٹی آئی کو جس حد تک بھی کمزور کیا جا سکتا ہے وہ آپ کریں خاص صور پر جو ورکنگ کی جاری ہے وہ کی جاری ہے جنوبی پنجاب میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنوبی پنجاب میں پیپس پارٹی کا بھی کافی اثر و سوخ ہے اور جنگید ترین صاحب کا بھی بہت اثر و سوخ ہے اور انہوں نے ایک ٹیم بنا دیا جس میں روس جوسف رضا گلانی صاحب صاحب وزیر آزم پاکستان اور مخدوم احمد محمود صاحب کو ایک ٹیم کی شکل دے دی گیا جنگید ترین صاحب کے ساتھ کہ آپ لوگ بیٹھ کے ایک سٹیجڈی بنائیں اور لوگوں کو کلیٹ کریں اور اب انہوں نے اپنے دعوت تامے دینے شروع کر دیا لوگوں سے ملنا شروع کر دیا ہے چودی سرور صاحب نے علیم خان صاحب نے اور جنگید ترین صاحب نے اب یہ پارٹی کو توڑنے کے نئی سازش شروع ہو گئی ہے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک دفعہ جب مشروع صاحب نے ماشاء اللہ لگایا تھا نائنٹی نائنٹی نائن میں تو نو لگ سے کاف لگ نکلی تھی اسی طریقے سے ویسے اس پارٹی کو توڑنے کے کاف پہلے بھی سازشیں ہوتی رہی ہیں پی ٹی آئی کو کبھی گلہ لے کی شکل میں کبھی جوید حاشمی صاحب کی شکل میں مگر اب اس کام کو کافی سیریس نس دکھائے جاری ہے کہ علیم خان صاحب اور جنگید ترین صاحب اس پارٹی کو توڑنے کے پورے منصوبے بنا رہے ہیں تو لہٰذا جنوبی پنجاب سے یہ کام شروع کریں گے جتنے نراز اور اقین ہیں اور ان لوگوں کو خاص صور پہ جو سینٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب کے اہم خاندان ہیں ان کے سبوتوں کو اہم عودے بھی دیے جائیں گے اور ناظرین آپ کو ایک بہت خاص بات بتاتا ہوں یہ اتحاد کیسے ہوگا اگر یہ پی ٹی اے ہار جاتی ہے اور یہ پارٹییں جیت جاتی ہیں اتحادی حکومت اور علیم خان صاحب اور جنگید ترین صاحب کی جو پارٹی ہے اور یہ بھی سننے میں آرہا ہے کہ جو وزیراعلا پنجاب ہوگا وہ انہی کی نئی پارٹی سے ہی ہوگا یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہی کی پارٹی کا وزیراعلا ہوگا لہٰذا عمران خان صاحب کے لوگوں کو توڑنے کی اب کوشش جو پہلے کام تھی اب تھوڑی زیادہ کی جائے گی ان کو ورگلائے جائے گا ان کو کرپشن کے لائسنسز ملیں گے انہیں کھولی چھٹییں ملیں گی جو انہیں شاید پہلے نہیں تھے بگر یہ جو لیکٹیبلز ناظرین ہوتی ہیں خاص اور پر جنوبی پنجاب کے لوگ بہت اچھی ہیں بڑے سویٹ ہیں بڑے مہمان نواز ہیں مگر سب سے زیادہ جو لوٹے ہوئے ہیں اس زفاہ پی ٹی آئی کے وہ جنوبی پنجاب کے ہوئے ہیں سب سے زیادہ جو پور پرفارمنس تھی ایم این اے اور ایم پی اے کی خسرو بختیار صاحب سے لے کر تمام لوگ یہ سب سے زیادہ بہت ست بخاری ہو گیا ان کے میسیس بیون ایم پی اے تھی یہ سارے لوگ جنوبی پنجاب کے تھے یہ پہلے پی بلس پارٹی کو چھوڑا انہوں نے نونی کو چھوڑا انہوں نے پی ٹی آئی کے پاس آگیا پی ٹی آئی سے چھوڑ کے یہ اب جانے کے نئی پارٹی میں لہٰذا انہوں نے ایک اتحاد کر دیا جنوبی پنجاب کے لوگوں نے کہ اب ہم نے نئی پارٹی میں جانا موہ تک رہے تھے کہ کس طرف جائیں لہٰذا انہیں بجائے کسی پارٹی میں شمولیت کرانے کے اس طرف لائے جا رہا ہے سب سے زیادہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو پارٹی چھوڑنے کے لوگ تھے وہ جنوبی پنجاب کے تھے یہ ان کی روایت تھی نہیں مگر اب شاید نئے چہرے آگئے ہیں نئے لوگ آگئے ہیں اب لیکٹی بلز کو یہی لگتا ہے کہ ہم ہر حکومت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ پورا ایک کلیکشن بنائی جاری ہے ان لوگوں کی جو پارٹیوں سے نراز ہیں پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو یا کچھ دوسری پی ٹی آئی ہو اس خاص طور پر پی ٹی آئی کے لوگ سینٹر پنجاب سے بھی اور باقی جگہ سے بھی جنوبی پنجاب سے بھی تو انہیں ملا کر ایک پارٹی بنائی جائے گی اور بھر پور طریقے سے انٹی عمران خان کمپین چلائی جائے گی کہ عمران خان صاحب گھڑی چوڑے ہیں عمران خان صاحب نے یہ بھی اچھا نہیں کیا ہم جب اور یہ بھی کہا جائے گا کہ میٹنگ میں کیا کیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے باتیں ہوتی تھیں اور یہ سب جھوٹ پر مپنی ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنی ویلیوز بڑھانی ہیں لہذا وہ ایک بیانیہ تو ان کے پاس ہوگا نہیں پیسے میں ایک بات بتاتا ہوں یہاں پر آپ کو کہ سابق چیف جسٹس سے افتخار چودری صاحب انہوں نے بھی ایک جماعت بنائی تھی پاکستان جسٹس آف ڈیمکریٹی کے نام سے بعد میں خیر انہوں نے وہی جماعت اپنی نون لیگ میں مرج کر دی تو سوچیں جب وہ چیف جسٹس ہوں گے تو وہ کیا فیصلے کرتے ہوں گے کہ انہوں نے بات میں یہ ہمارے لئے سوچنے کی بات ہے کہ وہ بات میں ایک پارٹی بناتے ہیں اس پارٹی کو نون لیگ میں مرج کر دیتے ہیں آپ ہمارے لوگوں کا حال دیکھیں کہ یہ کس طرف چل پڑے ہیں تو پارٹییں بنا لیتے ہیں انسان اور بڑے بڑے لوگوں نے پارٹی حلال استقلال بنی پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑے پارٹییں بنی مگر سروائیول بہت مشکل ہوتا ہے جی ڈی اے جو کہ ایک گرانڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے یہ ایک الائنس ہے وہ سندھ سے کام کرتا ہے ان کے پاس بھی اتنے لوگ نہیں ہیں حالانکہ وہ بہت بڑے لوگ ہیں مگر ان کے اثر و رسوق بھی بہت زیادہ ہے مجھے لگتا ہے کہ پارٹی بن جائیں گی لوگ بھی شامل ہو جائیں گے مگر شاید وہاں تک پہنچنا کہ جہاں پر عمران خانہ مشکل ہے تو لہٰذا ان لوگوں کو انہوں نے ایک ٹاس یہ دیا ہے کہ آپ لوگ جو خاندانوں کے بہترین چشم و چراغ ہیں انہیں لیں اور انہیں اہم ذمہ دارییں دیں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی چالی سے پنتالی سیٹیں جتوائیں جائیں گی ان کو جیتیں گے الیکٹیبلز ہیں اور پندرہ سیٹیں انہوں نے سلیٹ کی ہیں کہ یہ قومی کی جیتیں گے لہٰذا ایک ان کے پاس ایک پاور ہوگی کسی کی طرف بھی موو کرنے والی پارٹیوں کو بھی سوچنا پڑے گا تمام پارٹی اس کو کہ ہم ان کو ٹکٹس دے دیتے ہیں جو صرف الیکٹیبلز ہیں اور وہی سب سے پہلے چھوڑ کے جاتے ہیں وہ پیپلز پارٹی سے نون لیگ اور پی ٹی اب یہاں سے بھی چھوڑ کے چلے گے مگر ایک کام ہوا ہے یہ میں نے ہسٹری میں پہلی دفعہ دیکھا ہے جتنا کہ ہم جانتے ہیں سیاست کو کہ یہ جو بائی الیکشن ہوئے تھے بی سیٹ کے اوپر انہی الیکٹیبلز نے الیکشن لڑے ان میں سے جو الیکٹیبلز ہیں ایک یا دو جیتے ہوں گے جو الیکٹیبلز جنگے بہت بہت کہتے تھے کہ یہ بہت بہت مثلا گانز ہیں ان کو اپنے علاقوں میں کوئی نہیں ہرا سکتا لہٰذا وہ لوگ ہار گئے عوامنی نے ریجیٹ کر دیا لہذا سوچنا پڑے گا ان لوگوں کو کہ کیا ہم اسی روایتی سیاست کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں ابھی بھی ہم کسی پارٹی کو جوائن کر لیں تو کیا ہماری سیاست بچے گی نوانیوں سے لے کر ہر بندہ جتنے لوگ تھے یہاں پر جنہوں نے چھوڑا خشاب جہاں جہاں بھی الیکشن ہوئے لاہور میں ہوئے آپ دیکھ لیں کہ ایک کا سیٹ کے علاوہ تمام الیکٹیبلز آلموس ہار گئے ہار گئے اور بہت تھوڑے سے سیٹوں سے نہیں تھوڑے سے ووٹوں سے نہیں آ رہے کافی کافی ووٹ سے رہے عوامنی نے سٹیٹ اوے ریجیٹ کیا اور اس میں ریجیٹ کس نے کیا پارٹی کے اندر سے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی پارٹی کے اندر سے اس لیے کہ یار یہی لوگ رہ گئے تھے ہم قربانیوں دیتے ہیں ہم سیکریفائے کرتے ہیں اور یہ ہمارے اوپر آگئے ہیں اور انہیں ایک اور بھی خطرہ تھا جنہوں نے پی ٹی اے چھوڑی تھی انہیں ایک اور بھی خطرہ ہے ایک ان کے جو ایمریس بی سے پچیس جو اس وقت برائے نام کی اپوزیشن ہوئی سے تو حکومت ہی ہے وہ راجہ ریاض صاحب کی زیرے نگرانی اور نور عالم خان صاحب جنہیں پہلے مہنگائی بہت زیادہ لگتی تھی اب تو شاید انہیں مہنگائی فیل نہیں ہوتی ہوگی اس وقت یہ بڑ چڑھ کے بہرے ہوتے تھے بچیس لوگ وہ دیس سے پچیس لوگ اور پلس یہ تو یہ ایک ساٹھ پینسر لوگوں کے لیکٹیبلز کو بنانے کی کوشش کی ہے انہیں پارٹی نہ کسی اور پارٹی نے ٹیگر دینا تھا نہ ہی انہیں ان جماعتوں کے لوگوں نے وورس دینے تھے لہٰذا ان کے لئے ایک علیدہ پیکج رکھا گیا وہ ہے ان کی پارٹی ان کو دیکھیں گے کہ یہ پارٹی بناتے ہیں چلاتے ہیں اور پھر اس کو آگے لے کے کیسے چلتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بن چاہتی ہیں چیزیں اس کے ساتھ اس کے پتا چلے گا کہ یہ کتنی دیر تک جاتے ہیں عوام میں ان کو کتنی پذیر آئی ہے ایسے لوگ جو کمیٹڈ پارٹیوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ لیکٹیبلز کے ساتھ شاید اتنے زیادہ نہیں ہوتے آپ بیس پچیس لیکٹیبلز کھڑے کرتے ہیں دو چار جیت بھی جائیں کے پر ڈسنٹ مین کہ ان کی پاپولارٹی پہت سے آتا ہے ان کو بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے پارٹی بنائی تھی سلوکار علی بٹو صاحب نے پارٹی بنائی تھی وہ پیپس پارٹی تھی اور وہ آج تک چلی کیونکہ وہ پارٹی تھی وہ کون سا اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی وہ پیپس پارٹی بنی تھی اور دوسری پارٹی بنی تھی عمران خان پی ٹائی جو کہ بڑا گراس فول لیول سے تھی اب پارٹیاں بنائیں شاید بیس پچیس سال انہیں بھی لگ جائیں مگر یہ تو پتہ چلے گا کہ جب پارٹی بنے گی اور لوگ ان میں شامل ہوں گے ناظرین اگلا ٹاپی یہ ہے کہ پنجاب سمیت پورے پاکستان میں آٹا نہ پید ہو گیا ہے آٹا نہ ہونے کے پرابر ہے ایک سو سوٹ روپے کلو سے بھی زیادہ آٹا مل نہیں رہا تو آپ سوچیں گے گریب آدمی جو بچارہ صرف مزدوری کرتا تھا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو روٹی کھلا سکتا ہوں اس میں آپ فیڈل پنجاب کو پنجاب فیڈل کو یا باقی صوبے ایک دوسرے کو بلیم کریں یہ کوئی بنتی نہیں ہے بات عمران خان صاحب سارا دن بیٹھ کے زمان پارک میں میٹنگز کرتے ہیں ایک میٹنگ انہیں یہ بھی کرنے چاہئے کہ میری پنجاب حکومت کی یا کے پی حکومت کی اس آٹے کے اوپر کیا پرفارمنس ہے اس آٹے کے اوپر انہوں نے کیا کرنا تھا اب انہیں ہوش آرہا ہے جب مارکٹ سے آٹا غائب ہو گیا گندوں غائب ہو گئی ہے وہ غائب کوئی نہیں ہوئی وہ بیسیکلی لوگوں نے سٹور کر لیا وہ قیمت ڈبل ٹپل کر کے جیسے چینی کے لیے ہوتا تھا یہ اسی طرح ہوگا آپ کو یاد ہو کر ناظرین جب کافلی کی گورنمنٹ تھی دو سار چار سے لے کر آٹھ تک اس وقت پرویز الائی صاحب وزیر اللہ تھے پنجاب کے اس وقت بھی ان کی حکومت حالکہ بلکہ ٹھیک چاہ رہی تھی انہیں اس آٹے کی وجہ سے لوگوں کو مار پڑتی تھی لائنوں میں لگتے تھے بچارے ایک بندہ بھی ڈیتھ کر گیا وہ لائن میں لگا تھا اسے آٹر نہ ملا وہ بھی مار گیا مینز ٹیم میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پرویز الائی صاحب کے پاس اس وقت بھی حکومت آٹا ہے یہ سمگل ہوتا تھا انہوں نے کوئی چیک ان بیلنس نہیں کیا ان کا کوئی اپنا ذاتی مقصد ہوگا اب بھی ان کی حکومت ہے ابھی صرف یہ نوٹس لیں گے اور کچھ نہیں کریں گے یہ اس وقت نوٹس لیتے ہیں جب عوام کی جیبوں خالی ہو جاتی ہیں اور جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا تھا ان کی جیبیں بھر جاتی ہیں اس وقت یہ نوٹس لیتے ہیں اس وقت عوام کا بیڑا گھر کو چکا ہوتا ہے تو اس کا نقصان پرویز الائی صاحب کو کم عمران خان صاحب کی حکومت کو زیادہ ہونے والا ہے لہٰذا وہ زمان پارک میں سارا دن بیٹھ کے کبھی کسی سے بسرور ملیں ہم تو نہیں کہتے کبھی صافیوں سے مگر ایک ڈسکیشن ایک میٹنگ یہ بھی کریں کہ پنجاب اور کے پی میں آٹا کیوں نہیں مل رہا اور شباہ شیف صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے عوام کو آٹا لے کے دوں گا تو شباہ شیف صاحب کوشش کریں ویسے تو کوڑی کے دام ہیں آپ کے کپڑے کوشش کریں اگر بھگ کے کوئی آٹا کی کوئی آدھا ایک کلو مل جائے تو شاید بڑی بات ہے کیونکہ آپ نے خود فرمایا تھا کہ میں آٹا ضرور پروائیڈ کروں گا اس وقت نینے وزیراعظم بنے تھے عوام کے ساتھ ہمدردی دو ٹرک انہوں نے کے پی میں بھیجے تین ٹرک انہوں نے دوسری جگہ میں بھیجے کہ یہ دیکھیں یہ دنیا کا بیس ایڈمیسٹریٹر ہے اس جیزا ایڈمیسٹریٹر کوئی نہیں ہو سکتا اب آٹا ختم ہو گیا اور آٹا پاکستان میں موجود نے کیا کرنا ہے کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے اور ایک امپورٹن بار ناظرین آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آٹا یہ بہران کیسے ہوا ناظرین آپ کو جواد ہوگا آپ کے رل مہین میں گندم کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے جب یہ کٹائی ہوتی ہے تو جو حکومتیں ہوتی ہیں جو فیڈل اور پلاس صبحی حکومتیں ہوتی ہیں پھر کورمنٹ کرتی ہیں گندم کے اوپر خریدتی ہیں اس وقت رجیم چینج ہو رہی تھی اس وقت بھی مینسٹی میڈیا نے یہ خبر چلائی تھی کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کچھ مہینوں کے بعد پاکستان میں آٹے کا بہران پیدا ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے پکورمنٹ نہیں کی اس وقت یہ لوگوں کو مار رہے تھے اس وقت یہ حکومتیں چینج کر رہے تھے لوگوں کے گھروں میں ریٹ ہو رہے تھے چادر اور چار دیواری کا تقدس پاہمال ہو رہا تھا فیرونیت ہمارے پر فل چڑھی ہوئی تھی اب دیکھیں اب ان کے اوپر کہنے کا کچھ نہیں ہے سارا دن بیٹھ کے ملزم نوید کی صفائییں دیتے رہتے ہیں ہمارے فیڈرل وزراء جو ہیں وہ سارا دن بیٹھ کے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ نوید ملزم جو ہے وہ ملزم نہیں ہے ملزم کون ہے جی عمران خان صاحب کے گارڈ ہیں ہمارا لیول آف تھنکن دیکھیں کہ عوام روٹی کو ترس گئی ہے لائنوں میں لکیا ان کو لینا پڑے نہ آٹا ان کو پتا چل جائے ان کو کیوں لینا پڑے گا ان کے پاس تو ہر چیز ہے یہ تو کہتے ہیں ہم عوام کے خدمت کے لئے ہیں بھاڑ میں کیسی خدمت جو آپ ہماری کرنے کے لئے ہیں بس ہم لوگوں کو ہمارے بچوں کو روٹی نصیب نہیں ہو رہی آپ کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کے خدمت کرنے کے لئے ہیں اب آپ اپنے کپڑے سارے بھی بیچ دیں ساری وزراء بھی بیچ دیں تب بھی کچھ نہیں ہونے والا اور میں مولانا صاحب کو یاد کروانا چاہتا ہوں بلاول صاحب کو بھی نون لیگ والاں کو بھی مریم صاحبہ کو بھی کوئی ٹوئٹ ہی کر دیں مہنگائی کے اوپر اور وہ صحافی جو چیک چیک جن کی رات کی نیندیں حرام ہوئی ہوتی تھی اس مہنگائی کے اوپر آپ دیکھ لیں 31% مہنگائی ہے ریزرو ہمارے پاس ہے کونی چیزیں ہم خرید نہیں سکتے وہ نکلیں مولانا صاحب مہنگائی کے اوپر یقین کریں اس وقت تو آپ کو اتنی پذیرائی نہیں ملے اس وقت آپ کو ضرور پذیرائی ملے گی عوام آپ کا ساتھ ضرور دے گی آپ نکلے سے ہی اگر آپ نہیں جائیں گے آپ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے کم از کم اصل صاحب کو نکال دیں اپنے بیٹے کو یا باقی لوگوں کو کٹھا کر دیں کہ دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے کوئی آٹے کا پوچھیں عمران خان چور ہے فلان کام پوچھیں عمران خان چور ہے بس کر دیں میر بانی کریں کچھ آگے کیلئے سوچیں یہ آٹا کیسے ہم گریب عوام کو دینا ہے احلات اس وقت اچھے نہیں ہے پاکستان کے ہمیں اس پر سب کو مل بیٹھنے سوچنے کی ضرورت ہے اگر ہم سوچنا چاہیں نکلیں اپنے گھروں سے نکلیں اپنے محلات سے اپنے آفیسی سے اور فیلڈ میں جائیں دیکھیں کہ عوام بیچاری کس طرح ترس رہے ہیں ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا اور اپنے چینل کا خیار رکھے گا اللہ حافظ